جس جماعت کی سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اتنی ملنی چاہیے کسی جماعت کو کم نشستیں ملی تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا سپریم کورٹ کے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت میں ریمارکس جسٹس اجاز الہیسن نے کہا ووٹ ہمیشہ کے لیے خفیہ نہیں رہ سکتا قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصول کی دھجیاں اڑیں گی چیف جسٹس سے ریمارکس دیئے ووٹنگ بے شک خفیہ ہو لیکن سیٹیں اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی بنتی ہیں جسٹس جایہ خان افرید نے سوال اٹھایا کہ اگر متناسب نمائندگی سے ہی سیٹیں ملنا ہیں تو پھر الیکشن کروانے کی کیا ضرورت ایٹونی جنرل آف پاکستان کے سپریم کورٹ میں انکشافات کہا ویڈیو سامنے آنے کے بعد خرید و فروخت کا نیا طریقہ سامنے آیا ہے پیسہ لے کر پہنچانے والے کمیشن لے رہے ہیں دبائی میں پیسہ پہنچانے کا ریٹ الگ ہے الیکشن کمیشن کو نیند سے جاگنا ہوگا تمام ریاستی دارے الیکشن کمیشن کی بات کے پابند ہیں بیلڈ پیپرز پر بار کوڈ جیس سیریل نمبر لکھا جا سکتا ہے کاؤنٹر فائل اور بیلڈ پیپرز پر بار کوڈ ہو تو ہارس ٹیڈنگ نہیں ہوگی ایٹونی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے چیف جسس نے کہا الیکشن کمیشن سمجھنے کی کوشش کرے وہ پورے ملک پر حکومت لاتا ہے ملک کی قسمت الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے پاکستان بار کانسل کی کوئی سیاسی بات نہیں سنی جائے گی سینٹ الیکشن کسی کو چرانے نہیں دیں گے تیاریاں مکمل ہیں مزیراعظم عمران خان نے فیصل وارڈا پر پی ٹی آئی سین کے تحفظات سن لیے ویڈیو لنک سے خطاب میں کہا کہ فیصل وارڈا ہمارے بہترین امیدوار اور پرانے ساتھی ہیں ماضی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہمیں متحد رہنا ہے ملیر میں زمنی الیشن پر بولے ہار جی تیلیشن کا حصہ ہے عام انتخابات میں ہم کامیابی حاصل کریں گے مزیراعظم کی حلیم عدل شہک کی گرفتاری کی بھی مضمت ناراضگی کا اظہار مزیراعظم کی الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کی تنصیب کے لیے تمام اقدامات کی ہدایت وفاقی کابیرہ اجلاس میں عمران خان بولے انتخابی عمل کو مکمل طور پر شفاف بنانے کے لیے پرازم ہے انتخابی عمل کی مکمل طور پر شفافیت کو یقینی بنانا موجودہ حکومت کی اولین ترجی ہے جبری گمشدگیوں سے متعلق پارلیمٹ میں کانون لانے کے عمل کو تیز کیا جائے سرکاری بلازمین کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے ماضی کی بد انتظامی اور مشکل معاشی صورتحال سے ملک بھر کی عوام مشکلات کا شکار ہوئی ہے کرونا وبا کی وجہ سے معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہدایت کی خسارے والے تمام سرکاری اداروں اور اس خسارے کا حجم عوام کے سامنے رکھا جائے عوام کو ملکی معاملات کا مکمل علم ہو ایک شخص عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈال کر ملک پر مسلط ہوا پی ٹی آئی حکومت نے ہر کسی کو بے حال کر دیا مریم نواز کا نوشہرہ میں جلسے سے خطا کہا وہ وقت دور نہیں جب عوام بھی نیب کو انتقام کا نشانہ بنائیں گے جہاں جہاں عوام ووٹ ڈالیں گے وہاں پی جی آئی ہارے گی تحریک انصاف کے امیدوار ووٹ مانگنے آئے تو انہیں بجلی اور گیس کے بل دکھائیں کی پی پولیس بھی مجھے کہہ رہی تھی حکومت سے ہماری جان چھڑاؤ تبدیلی سرکار مہنگائی کا توفان لے آئی آج چھولے بجھ گئے والدین کے پاس بچوں کو فیس دینے کے پیسے نہیں جالی راج کماری نے الیکشن کو جنگ کا نام دیا ہے ہم اس مافیا کے خلاف جہاد کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی فردوس عاشق آمان کے وار بولی اوپوزیشن نوٹوں کی بوریاں کھول کر گلیوں اور بازاروں میں پھر رہے ہیں زمنی انتخابی مہم میں اوپوزیشن کے نام نہاد دعووں کا پول کھل گیا کچھ لوگوں نے ذاتی مفادات کے لیے جمہوریت کا لبادہ اوڑ رکھا ہے اسلام آباد سے کاغذات نامزندگی کی جانچ پرتال مکمل دو سیٹوں پر آٹھ امیدواروں کے کاغذات منظور ایک مسترد اور ایک پر فیصلہ محفوظ پی ڈی ایم کے امیدوار یوسف رضا گلانی سے متعلق کل فیصلہ سنایا جائے گا سابق وزیراعظم کے خلاف نیپ کورٹس میں کیسز کا اعتراض اٹھایا گیا یوسف رضا گلانی کے وکیل نے دلائل دیئے الزام یا زیر سمات مقدمے پر نا اہلی نہیں بنتی آزاد امیدوار محمد یوسف کی دوری شہریت کے باعث کاغذات نامزندگی مسترد جنرل نشست پر حفیظ شیخ ٹارک فضل چودری فرید رحمان علی بخاری خاتون نشست پر فوضیہ ارشد نیرہ جاوید چاروں صوبوں میں سینٹ امیدواروں کے کاغذات نامزندگی کی جانچ پرچال کا عمل سپریم کورٹ الیکشن کمیشن اور ناہی حکومت آئین میں ترمیم کا حق صرف اور صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے پی ڈی ایم کا واضح موقف شاہد خاک کا نباسی بولے چور دروازے سے آئین میں ترمیم نہیں ہونے دیں گے الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کو شروع کرنے سے پہلے ہی متنا سے بنا دیا ویڈیو سکینل میں پیسے لینے اور دینے والے پی ٹی آئی کے ہیں یوسف رضا گیلانی کا گرفتار عرقین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کہا ہمارے چار رہنمار جیل میں ہیں ان کو ووٹ ڈالنے دیا جائے ہمارے پاس بھی حفیظ شیخ کے خلاف بہت مباد ہے وہ میرے سابق وزیر ہیں ان کی نا اہلی نہیں چاہتا میدان میں ہرانا چاہتا ہوں پرویز رشید الیکشن لڑنے کے اہل نہیں تحریک انصاف نے لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی چیلنج کر دیئے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر موقف اپنایا کہ پرویز رشید نے کاغذات نامزدگی جنرل نشست کے لیے جمع کرائے بیان حلفی پر ٹیکنو کریٹ نشست کا ذکر کیا انہوں نے غلط بیانی کی پارلیمنٹ لوجز کی رقم کی ادائیگی کے نادہندہ بھی ہیں قوم اداروں کا راز لیگ کرنے پر قصور وار ٹھہرے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں پی ٹی آئی سینٹ الیکشن میں کامیاب ہوگی وفاقی وزیر حفیظ شیخ کا دعوی کہا کوشش ہے ایوان بالا کے الیکشن اچھے انداز میں ہو خزانے میں بہتری لانا عمران خان کی کوشش ہے نہ کہ اپنا اور فیملی کا خزانہ بھرنا سینٹر فیصل جاوید نے کہا مارکٹ میں کچھ لوگ خرید و فروخت کے نت نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں اپوزیشن چاہتی ہے خفیہ ووٹنگ ہو تاکہ خرید و فروخت جاری رہے کوئی شک نہیں عوام مہنگائی سے پریشان ہے ملک مشکل حالات میں ہیں وفاقی وزیر ترات شبلی فراس کا اعتراف کہا ماضی کی حکمرانوں نے غیر ضروری بیرون ملک دوروں پر کروڑوں روپے خرچ کیے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کھانے نہیں ملتے ایک چائے کا کب ملتا ہے محدود وسائل کے باوجود سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو بڑھایا گیا یہ بھی کہا قوم جان گئی ہے اوپن بیلٹ پر الیکشن کی مخالفت کرنے والے کون ہیں اپوزیشن نہیں چاہتی کہ سینٹ انتخابات شفاف ہو چاہتے ہیں آنے والے جنرل الیکشنز الیکٹروننگ ووٹنگ کے ذریعے ہو فیصل وابڈا میں بولنے کے صلاحیت ہے جب تک ان سے متعلق فیصلہ نہیں آ جاتا وہ حکومت کا حصہ ہے مزیر اعظم کا اسلام آباد کلپ کی تجابزات ہٹانے کا حکم وفاقی کابینہ میں اشرافیہ کی جانب سے تجابزات کے معاملے پر بحث شریم ازاری نے کہا کہ اسلام آباد کلپ کی جانب سے پولو کلپ کا راستہ بند کر دیا گیا سپورس کمپلیکس کے ملحقہ پولو کلپ میں عام شہریوں کا داخلہ بند کرنا مناسب نہیں اسلام آباد کلپ کے اطراف پبلک مقامات پر تجابزات ایلیٹ کلچر کی واضح مثال ہے وزیر اعظم کا شریم ازاری کی بات سے مکمل اتفاق عمران خان نے کہا ہم ایک خاص طبقے کے مفادات کا تحفظ کرنے حکومت میں نہیں آئیں ہماری ترجی عام آدمی کے مفاد کا تحفظ کرنا ہے مریم نواز کا لاپتہ افراد کی فوری باز جابی کا مطالبہ مسنگ پرسنز کے اہل خانہ سے ازار ایک جہتی کے لیے ڈی چوک پہنچی کہا لاپتہ افراد کے اہل خانہ سردی میں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں خدا کے واسطے بتا دے ان کے پیارے زندہ بھی ہیں یا مر گئے عمران خان سیلیکٹڈ ہے پھر بھی ان کو عوام کا خیال رکھنا چاہیے وزراء کو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے سے روکیں آپ کا وفاقی وزیر ایک سپائر آسو گیس پھینک کر کہتا ہے تجربہ کر رہے تھے وزیر داخلہ شیخ رشید سے لاپتہ افراد کے لوہکین کی ملاقات شیخ رشید نے کہا یہ ایک انسانی معاملہ ہے انتہائی سنجدگی سے لے رہے ہیں بازیابی کے لیے تمام ادارے عمل اقدامات کر رہے ہیں تمام حکومتی وسائل استعمال کریں گے حکومتی کوششوں سے بہت سے گمشدہ افراد کو بھی بازیاب کرایا وزیر اعظم نے کابینہ ایڈلاس میں لاپتہ افراد کے لیے قانون لانے کا کہا ہے اپوزیشن لیڈر سند اسمبلی حلیم عادل شیخ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کراچی کی انصداتی دہشتگردی عدالت نے پولیس کی درخواست پر دو روزہ ریمانٹ دیا اہاتہ عدالت میں حلیم عادل شیخ کے پیپلز پارٹی پر الزامات کہا سند حکومت نے مجھے قتل کرانے کی کوشش کی مجھے مرتضی بھٹو کی طرح مروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں صبحی وسرہ نے ہنگام آرائی کی تمام تر ذمہ داری حلیم عادل شیخ پر ڈال دی الیشن کمیشن سے کارروائی کا مطالبہ سعید غنی بولے پولنگ کے دن عوامی نمائندے پر ہلکے میں جانے پر پابندی ہوتی ہے حلیم عادل شیخ مسلح جتھوں کے ساتھ پولنگ سٹیشنز میں گئے حلیم عادل شیخ کو ہم نے ہتھیار لے جانے کے لیے کہا تھا جنگ کا محول پیدا کیا جائے گا تو قانون حرکت میں آئے گا وزیراعلا سند مرادل اشاء کا جواب کہا قانون سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے حلیم عادل شیخ جرائم پیشہ افراد ساتھ لے کر گوم رہے تھے اسلحہ تو دور کی بات راکین اسمبلی کو بھی پولنگ کے دوران ہلکے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی پولس کو کسی کی گرفتاری یاد چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتا ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری بولے حلیم عادل شیخ کو پرانے مقدمات میں الیکشن سے پہلے بھی بلائے جا سکتا تھا الیکشن کے دن سب کچھ کرنے سے معاملہ مشکوک ہو گیا سندھ حکومت سیاسی پارہ اتنا نہ بڑھائے جاری دگری کیس میں پیپس پارٹی کی سابق سینیٹر یاسمین شاہ کو دو سال قید کی سزا احاطہ عدالت سے گرفتار ڈسٹیک اینڈ سیکشن جج بدین نے پانچ ہزار پر جرمانہ بھی کیا الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کی درخواست پر تین سال قب یاسمین شاہ کو نا اہل قرار دے کر کیس سپریم کورٹ بھیجا تھا عدالت عظمانے یاسمین شاہ کے جاری دگری کیس کو سیکشن جج بدین کی عدالت منتقل کر دیا تھا کابینہ نے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی گریڈ ایک سے سولہ تک کی پوسٹیں بھی یکم مارس سے اپ گریڈ ہوں گی وفاقی کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے ایم نے دو سو ایکیس تھر پارکر کے زمنی انتخابات میں رینجرز کی تائیناتی کی منظوری اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے جدید نظام سے لیس سو نئی گاڑیاں خرید دی جائیں گی اخراجات سی ڈی اے برداشت کرے گا وزیراعظم امران خان کا پاکستان کو ہرہ بھرہ بنانے کا اعلان اسلام آباد میں موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا کہا آنے والے دنوں میں مزید دس ارب درخت لگائیں گے ملک میں آنے والی نسلوں کے لیے شجرکاری ضروری ہے لاہور کنکریٹ کا جنگل بن گیا لاہور میں پچاس مقامات پر میاوا کی ٹکنالوجی کے ذریعے درخت لگائے جائیں گے امیر مماہی غریب ملکوں کے لیے قرضوں میں نرمی کا اعلان کریں یا تو ہم اکرتے ختم ہو جائیں گے یا مل کر چیلنجز سے کامیاب ہو کر نکلیں گے وزیراعظم امران خان کا اٹلی میں بندل اقوامی ذریعی ترقیاتی فنڈ کی گورننگ کانسل کے اجلاس سے ورچوال خطاب کہا ترقی پذیر اور غریب ممالک کو کرونا سے نمٹنے کے لیے چار اشارہ تین کھارب ڈالرز کی ضرورت ہے اگر آپ دنیا سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو مل کر آگے بڑھنا ہوگا کسانوں کو منافع خوروں کی رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا دنیا کو مستقبل کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے منصوبہ بندی کی ضرورت ہے چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال کا 28 فروری کو کراچی میں پختونوں کا جلسہ کرنے کا اعلان کہا آئندہ اس شہر میں زبان کی بنیاد پر سیاست نہیں ہوگی کوئی بھائی کو بھائی سے لڑوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا ملک میں مرحلہ وار احتساب عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ تیس احتساب عدالتوں کے قیام کی منظوری چالیس کروڑ کی سپلمینٹری گراٹ منظور کر لی گئی کراچی میں مزید چھے اور لاہور میں پانچ احتساب عدالتیں قائم ہوں گی حکومت تائی بیوز کو چار سو تین عرب کی رکوم دینے پر تیار دو بڑی آئی پی پیز حبکو اور کیپکو کو ایک سو چھپن ارب اٹھانوے کروڑ تیس لاکھ روپے ادا ہوں گے انیس سو چورانوے کے معاہدوں والی چھے آئی پی پیز کی قابل ادا رکو ستاون ارب اکیس کروڑ بنتی ہے دوہزار دو کے معاہدوں والی بارہ آئی پی پیز کو ایک سو پینتالیس ارب ستر کروڑ بیس لاکھ ادا دیے جائیں گے قابل تجدید توانائی کے چھپیس آئی پی پیز کو تنتالیس ارب تیس کروڑ تیس لاکھ ادا ہوں گے پی ٹی ایم بند گلی میں پھنسیو کی وزیر ایالہ پنجاب اسمان بزدار کی کڑی تنکی کہا عوام نے ملکی ترقی کا راستہ روکنے والوں کی منفی سیاست کا راستہ روک دیا اسطیفوں کی ناکام سیاست کے بعد لانگ مارچ کی سیاست بھی ناکام رہے گی آئی ایم ایف کی نئی قسط مہگائی کا توفان لائے گی حکمران کرز ملنے پر خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں امیر جماعت اسلامی صلی اللہ حق کے بار کہا وزیراعظم بتائیں کہ اپنے وعدوں کو یاد کر کے کیسا محسوس کرتے ہیں ملک کا ہر طبقہ ان سے مایوس ہو چکا وست فروری میں بھی حیران کن طور پر پنجاب میں دھند ہی دھند میک میں موسمیات کے مطابق آپ دھون ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے انیس فروری سے مطلع صاف ہونے کا امکان دھون کا دورانیاں بڑھنے کی وجہ فضائی آلودگی جنگلہ کی کٹائی اور فیکٹریوں کا دھوان قرار کرونا ایک دن میں مزید 56 زندگیاں لے گیا 1165 نئے کیسز ریپورٹ ان سی او سی کی فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کو ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کرانے کی ہدایت وفاقی وزیر اصد عمر کہتے ہیں فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز ہماری ابلین ترجیح ہیں پی ایس ایل کے ٹکٹ کا حصول انتہائی آسان آن لائن ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز نہ لمبی لائن نہ انتظار آن لائن ٹکٹیں بک می ڈاٹ پی کے پر دستیاب فینس کی سہولت کے لیے فون نمبر سی فر تین ایک تین سات سات آٹ چھ آٹ 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 بھی مخصوص صرف شناختی کارڈ اور فون نمبر پر ٹکٹ مل جائے گی سٹیڈیم میں فیاملیز کے لیے چند انکلوئیرز مختص السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں محمد جنید حلی میں ہوں دعا جمیل اور میں ہوں جمیل سکھیرا ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اہم خبر دیں گے آپ کو کسی جماعت کو کم نشستیں ملیں تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا سپریم کورٹ کے سینٹ الیکشن اوپن بلٹ سے کرانے کے صدارتی ریفرنس کیس میں ریمارکس جس اجازل احسن نے کہا قیامت تک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں نہیں اور نہ ہی عدالتی فیصلوں میں ہے جس جماعت کی سینٹ میں جتنی نشستیں بنتی ہیں اتنی ملنی چاہیے سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سمات دوران سمات الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ہر امیدوار سے ووٹوں کی خرید و فروخت نہ کرنے کا بیانے حلفی لیا جائے گا خاص کیے گئے ووٹ کبھی کسی کو دکھائے نہیں جا سکتے ووٹ تا قیامت خفیہ ہی رہتا ہے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کیا متناسب نمائندگی نہ ہونے سے سینٹ الیکشن کال ادم ہو جائیں گے جسٹس اجازل احسن نے کہا ووٹ چوری نہ ہونے دینے کا اختیار کے باوجود الیکشن کمیشن کہتا ہے چوری ہونے کے بعد کاروائی کریں گے سیاسی جماعتوں کو تناسب سے کم سیٹیں ملی تو قانون سازی کیسے ہوگی اٹارنی جنرل نے کہا الیکشن کمیشن کو نیند سے جاگنا ہوگا تمام ریاستی ادارے الیکشن کمیشن کی بات کے پابند ہیں جسٹس اجازل احسن نے کہا کیا متاک ووٹ خفیہ رہنا آئین میں ہے نہ عدالتی فیصلوں میں کیا الیکٹرانک ووٹنگ خفیہ ہو سکتی ہے ووٹ فروخت کرنے سے متناسب نمائندگی کے اصولوں کی دجیاں اڑیں گی کوئی جماعت تناسب سے ہٹ کر سیٹیں جیت لے تو سسٹم تباہ ہو جائے گا چیف جسٹس نے کہا الیکشن کمیشن بارکورڈ لگائے تو ہی کچھ ہوگا اٹارنی جنرل نے کہا سپریم کورڈ حکم دے گی تو ہی بارکورڈ لگے گا اٹارنی جنرل نے کہا ویڈیو سامنے آنے کے بعد خریدو فروخت کا نیا طریقہ کار سامنے آیا ہے پیسہ لے کر پہنچانے والے کمیشن لے رہے ہیں دبائی میں پیسہ پہنچانے کا ریٹ الگ ہے مزید سمات جمعیرات بارہ مجھے تک ملتوی کر دی گئی اکیل افضل ایکسپریس نیوز اسلام آباد اہم خبر دیں کہ آپ کو وزیراعظم عمران خان کا پی ٹی آئی آرکین سندھ اسمبلی سے گورنر ہاؤس کراچی میں ورچول خطاب پارٹی ذرا کے مطابق وزیراعظم نے کہا کسی کو سینٹ الیکشن چرانے نہیں دیں گے وزیراعظم کا پی ٹی آئی آرکین سندھ اسمبلی سے گورنر ہاؤس کراچی میں ورچول خطاب سینٹ کے انتخابات کی تیاریاں مکمل ہیں ہمیں متحد رہنا ہے وزیراعظم کا عشاء کہنا تھا